اس پورے سیریز میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ روبکس کیوب سورٹ کرنا سکھاؤں گا اور وہ بھی بہت آسان طریقے سے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیزی بنانا سکھیں گے جو کہ روبکس کیوب سورٹ کرنے کا سب سے پہلا عصہ ہے تو سب سے پہلے بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں روبکس کیوب میں چھ سائیڈ ہوتے ہیں یعنی چھ کلرز ہوتے ہیں اور تین قسم کے پیسز ہوتے ہیں سب سے پہلا پیس ہے سنٹر پیس یہ اپنی جگہ پر فکس ہوتے ہیں یعنی یہاں اگر وائٹ ہے تو اس کے اپوزٹ میں ہمیشہ یلو رہے گا یہ اورنج ہے تو اس کے اپوزٹ میں ہمیشہ ریڈ رہے گا اور یہ گرین ہے تو اس کے اپوزٹ میں ہمیشہ بلو رہے گا سنٹر پیسز اپنی جگہ پر نہیں ہلتے جو ہمارے پاس دوسرے قسم کا پیس ہے وہ ہے ایچ پیس اس میں دو کلرز ہوتے ہیں اور تیسرے قسم کا جو پیس ہے وہ ہے کورنر پیس اور اس میں تین کلرز ہوتے ہیں تو یہ ہوگا سنٹر پیس یہ اچھ پیس اور یہ کورنر پیسز تو سنٹر پیس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے سنٹر پیس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس طرف کون سا کلر بنے گا جیسے کہ یہ گرین ہے تو اس طرف گرین بنے گا یہ ریڈ ہے تو اس طرف ریڈ بنے گا یہ بلو ہے تو اس طرف بلو بنے گا تو سب سے پہلے ہم یہلو کا سنٹر پیس ڈوڑتے ہیں یہ مل گیا ہمیں یلو کا سنٹر پیس اب اس کے ارد گرد یہاں 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 اور یہاں ان چاروں جگہوں پر ہمیں وائٹ لانا ہے وائٹ کے اچ پیسز یہاں اچ پیسز لگتے ہیں نا دو کلر والے پیسز اور اس کے اوپر ٹاپ یہاں پر ہمیں وائٹ چاہیے سب سے پہلے ہم سامنے دیکھیں گے کہ کوئی وائٹ کے اچ پیس ہے یہ مل گیا ہمیں ہمارا پہلا وائٹ کے اچ پیس یہ کورنر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف اچ پیسز دیکھیں گے اچ پیسز وہ ہوتے ہیں جن میں دو کلر ہوتے ہیں اور وائٹ کے اچ پیسز ڈونڈنے ہیں تو اوپر یلو اور یہاں 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 وائٹ بنانا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ڈیزی جو کہ اس اسٹیپ میں ہم سیکھیں گے تو یہ مل گیا ہمیں ہمارا پہلا وائٹ کے اچ پیس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو جب وہ سائیڈ والے لیئرز میں ہوگا یعنی یہاں یہاں ان دونوں جگہوں پر ہوگا تو اسے لانا سب سے آسان ہے تو اس کو اس طرح فکڑیں گے یہ اوپر کیا یہ آ گیا اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں سامنے ہمیں نہیں مل رہا یہاں پر بھی ہمیں نہیں مل رہا تو یہاں پر ہمیں مل گیا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ اگر سائیڈ والی لیئر میں ہے تو اس کو لانا سب سے آسان ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میڈل والی لیئر میں ہے یعنی یہاں یا یہاں نہیں ہے یہ میڈل میں ہے یہاں ٹوپر میں وائٹ چاہیے ویسے وائٹ ابھی فیس کر رہا ہے ہمارے سامنے ہے وائٹ اب وائٹ کو ہم اس طرح اوپر کیسے لا سکتے ہیں سب سے پھیلے ہم اسی طرح اس کو سائیڈ پر کریں گے وہ کیسے کیوں کو اس طرح وکڑو ان دولوں لیئرز کو یہ جو سامنے والا لیئر ہے جس میں وائٹ ہے میڈل والا اب ہم اس کو گمائیں گے اس طرح آپ اس طرح بھی لا سکتے ہو یا اس طرح بھی لا سکتے ہو ہمیں سب سے پہلے اس کو سائیڈ پر کرنا ہے یہاں یا یہاں اب ہم اس کو اس طرح گمائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائیڈ پر آ گیا ہے اب اس کو لانا آسان ہے اسی طرح ہم اس کو لا سکتے ہیں اوپر تو دو ہمارے ایچ پیس آگئے وائٹ کے دو اور چاہیے ایک یہاں ایک یہاں تو ہم وائڈ کے ایچ پی سامنے دیکھیں گے نہیں ملا نہیں ملا آہ ایک مل گیا پہلا والا ہمارا میڈل ایئر میں تھا مگر یہاں تھا اوپر میں اب یہ بوٹم میں ہے تو اب ہم اس کو کس طرح سائٹ پر لائیں گے سب سے پہلے ہمیں سائٹ پر لانا ہے اس طرح ڈارک نہیں لا سکتے ہم نا تو یہاں ہم لا سکتے ہیں اب ہم اس کو اس طرح گمائیں گے مگر یہ پہلا والا ہمارا قراب ہو رہا ہے اب آپ اس کو کسی بھی طرح گمہ سکتے ہو یہاں تھا نا آپ یہاں لا سکتے ہو اور یہ جگہ کالی کرنا ہے ہمیں کیونکہ جب ہم اس کو سائٹ پر کریں گے تو پہلا والا یہ قراب ہو جائے گا اس طرح ہے نا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قراب ہو گیا اب سب سے پہلے ہم اس جگہ کو کالی کریں گے تو یہ کالی ہو گیا یہاں وائٹ نہیں ہے اب ہم اس کو گمائیں گے سائٹ پر لائیں گے پہلے کی طرح یہ سائٹ پر آ گیا اب ہم یہ جگہ کالی کریں گے کیونکہ یہاں پر ایچ پیس آ گیا اب یہ جگہ کیسے کالی کریں گے اس کو گمائیں گے یہ کالی ہو گیا یعنی یہاں کوئی وائٹ کا ایچ پیس نہیں ہے اب ہم اس کو اوفر کر سکتے ہیں تو تین ہمارے ایچ پیس آ گئے اب آکری کی ضرورت ہے یہاں نہیں مل رہا سامنے ہمیں نہیں مل رہا نہیں مل رہا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو آکری وائٹ کا پیس ہوتا ہے یا کوئی بھی پیس ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے اب ہم اس کو کیسے اوپر لاسکتے ہیں اس کو لانا بھی کافی آسان ہے سب سے پہلے یہاں آپ اپنا تم رکھیں اور اس کے اوپر یہاں فنگر تو اس کو کہاں جانا ہے معلوم ہو گیا یہاں جانا ہے اور یہ جگہ کالی ہے فرض کریں کہ یہ کالی نہیں ہوتا اگر یہاں پہلے سے ایک وائٹ پیس ہوتا یہ جگہ کالی ہو گیا اس طرح پہ کرتے اب دو دفعہ گھوماتے اس طرح تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاروں وائٹ کے ایچ پیسز آ گئے ہیں کورڈنس پہ دیان نہیں دیں کبھی کبھی یہاں پر وائٹ آتا ہے یا یہاں پر یا چاروں جگہ پر وائٹ آتا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں صرف وائٹ کے ایچ پیسز چاہیے اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہا تو ایک اور میں ایکزمپل دے دوں گا یہ ایکزمپل توڑا ویسے مشکل تھا آپ کی قسمت ہے پتہ نہیں بھی کیا کر سکتا ہوں میں نے تو ہینڈ سکریمبل کر دیا پھر بھی ایک اور ایکزمپل ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وائٹ کا سنٹر پیسز ڈوٹتے ہیں یہ مل گیا ہمیں وائٹ کا سنٹر پیسز اور اس بار پہلے سے یہ ایک ایچ موجود ہے کورڈنس پہ دیان نہیں دیں ان کے میں ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ایچ پیسز چاہیے ایک تو پہلے سے یہاں پر آ گیا اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں دوسرا ہمارے سامنے ہے جو کہ یہ سائیڈ والی لیئر میں ہے اگر سائیڈ والی لیئر میں ہے تو اس کو لانا سب سے آسان ہے اب اس کو ہم اوفر گمائیں گے تو یہ آ گیا اب ایک اور سامنے ہمارے آگے وائٹ کا ایچ پیسز یہ جگہ خالی نہیں ہے اگر ایک کالی ہوتا ہے اس طرح ہم اسے لا سکتے تھے مگر ایک کالی نہیں ہے تو اسی لئے ہم اس کو سب سے فیلے کالی کریں گے وہ کیسے اس کو یہاں پر لا سکتے ہیں یا پھر یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ کالی ہو گیا کورنرز کو نہیں دیکھیں صرف ایچ کو دیکھیں اب اس کو ہم آسانی سے لا سکتے ہیں تو یہ آ گیا اب ہم آگری ایچ پیسز ڈونڈیں گے جس کو یہاں جانا ہے اور یہ ویسے اپنی جگہ پر ہے مگر یہ فیلے والے کی طرح وائٹ کا ایچ پیسز ہمارے سامنے ہے یہ اس طرح اوپر نہیں ہے اس کو یہاں ہونا چاہیے یہاں نہیں وائٹ کو یہاں ہونا چاہیے تو اسی کی طرح سب سے پہلے ہم اس کو سائٹ پر کریں گے تو اس سائٹ پر ہو گیا اب یہ جگہ کالی کریں گے اگر کالی ہے تو ایسے ہی لا سکتے ہیں اگر کالی نہیں ہے تو اس جگہ کو سب سے پہلے ہم کالی کریں گے تو یہ ایچ پیس کالی ہے یہاں وائٹ نہیں ہے تو اس کو اسی جگہ پر لائیں گے تو آ گیا اس جگہ پر اوپر کیا تو ڈیزی ہمارا بن گیا اگر آپ کو ڈیزی بنانا آ گیا ہے اور آپ اسے دو منٹ کے اندر بنا سکتے ہو اس کریمبل سے ڈیزی تک تو آپ دوسرے ویڈیو پر جا سکتے ہو مگر اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرو تو سب سے پہلے ہم یہ لوکس انٹرپیس ٹوپ پر رکھیں گے یہاں اور یہاں 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 ہم وائٹ کے ایچ پیسز لائیں گے تو یہ مل گیا ہے ایک وائٹ کے ایچ پیس یہ بھی مل گیا ہے اس کو لانا تھوڑا مشکل ہے تو اس کو سب سے پہلے لاتے ہیں کیونکہ یہ سائیڈ پڑے تو یہ سائیڈ پڑے آسانی سے آ سکتا ہے وہ اوپر اس طرح پکڑا کیوپ کو اوپر کیا تو یہ آ گیا تین اور ہمیں چاہیئے ایک یہ مل گیا یہ بھی سائیڈ میں ہے تو اس کو لانا سب سے آسان ہے اس طرح پکڑا یہ آگیا دو اور ہمیں چاہیے یہ بھی سائیڈ میں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا سب سائیڈ میں ہوتا ہیں کبھی کبھی دو تین نیچے ہوتا ہیں تو ڈیزی بنانا ہے کارپی آپ کے لگ پر دیپینڈنٹ ہوتا ہے کبھی کبھی آسانی سے بن جاتا ہے کبھی کبھی سائیڈ پر ہوتے ہیں کبھی میڈل میں ہوتے ہیں کبھی بوٹم میں ہوتے ہیں مگر آپ تھوڑا بہت پریکٹس کریں گے تو آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گڑے زی بنانا اب یہ تیسرا ہمیں مل گیا سائٹ پر یہ جگہ خالی ہے اگر یہ خالی نہیں ہوتا فرض کریں کہ ایچ پیسز یہاں پر پہلے سے ہی ہوتے یہاں پر ہوتا پہلے سے ہی اب ہم اس کو سائٹ پر کرتے ہیں یہ جگہ خالی ہے نا اس جگہ کو ہم یہاں لاتے ہیں یا اس جگہ کو تو اس کو ہم کس طرح لاتے ہیں اس طرح یہ اب خالی ہے یہ اوپر کیا یہ آ گیا اب یہ آخری ایچ پیس بھی ہمارا سائٹ پر آ گیا تو یہ جگہ خالی نہیں ہے اس کو کہاں جانا ہے یہاں پر اس جگہ کو سب سے پہلے کالی کریں گے یہ کالی ایچ پیس ہم نے یہاں لائیا اور اس کو اوپر کیا تو بن گیا ہمارا ڈیزی اس بار دو کورنر آئے ہیں مسئلہ نہیں ہے تین آئے ہیں بلکہ کورنر پہ ہمیں دھیان ہی نہیں دینا ہے ہمیں صرف ایچ پیسز چاہیے ہیں جب تک کہ یہاں میڈل پر یلو ہے اور ان چاروں جگہ پر وائٹ کا ایچ پیس ہے تو آپ کا ڈیزی صحیح بنائے فریشہ نہیں ہونا آپ کو سمجھ آ گیا ہے آپ دوسرے ویڈیو پر جا سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں یا فنٹ کمنٹ میں ہوگا اگر آپ کو ابھی بھی توڑی سی کنفیوجن ہو رہی ہے تو ایک اور اگزمپل میں جلدی جلدی سے دے دوں گا سب سے پہلے ہم ڈونڈتے ہیں یا لوکس انٹرپیس اور اس کے اردگرد یہاں 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 وائٹ کیج پیسز لانے ہیں تو یہ مل گیا ہمیں پھیلا میڈل میں اب یہ میڈل لیئر میں ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم سائیڈ والی لیئر میں لائیں گے اس کو سائیڈ پر کیا اس طرح اب اس کو لانا آسان ہے ویسے یہ اپنے آپ آ گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے آپ بن جاتے ہیں تو یہ سائیڈ میں ہے اس کو اوپر کیا یہ جگہ خالی ہے یہ کالی نہیں ہوتا ہم اس کو خالی کرتے اگر یہاں پہلے سے یہ کیج ہوتا اس کو ہم سائیڈ پر کرتے یہ جگہ خالی کرتے اور اس کو اوپر لاتے اب ہم تیسرا ڈونڈیں گے سامنے نہیں مل رہا یہاں پر بھی نہیں مل رہا یہاں مل گیا اور یہ میڈل میں ہے سب سے پہلے ہم اس کو سائیڈ پر کریں گے کیوب کو اس طرح پکڑا یہ سامنے والی لیئر اس طرح گھمایا اب یہ جگہ خالی ہے تو اسے آسانی سے لا سکتے ہیں اب آخری ڈونڈیں گے سامنے نہیں مل رہا کیوب کو رٹیٹ کیا اب سائیڈ پر مل گیا سائیڈ پر مل گیا تو اس کو آسانی لانا یہ گھمایا اور یہ ہمارا بن گیا ڈیزی امیدے ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو ڈیزی بنانا آ گیا ہے اور آپ اسے دو منٹ کے اندر بنا سکتے ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو مند کر رہا ہے تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو